میجر پرویز مشرف نے انیس سو اناسی میں خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والے تہشت گردوں کے نرکے سے آزاد کرا ہے پرویز مشرف مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق صدر اور اس کی سرحدوں کے محافظ پاک پاس کے سابق سپاہ سالار کی حیثیت سے یاد رکھے جائیں گے مگر ان کا وہ کارنامہ جو ہر مومن کا خواب ہے جس کی خواہش ہر مسلمان کی تمنہ ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں بیس نومبر انیس سو اناسی بروزمنگل اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی پہلی تاریخ تھی خانہ کعبہ میں نماز فجر ادا کی جا رہی تھی امام صاحب نے سلام پھیرا ہی تھا کہ کچھ حملہ آوروں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور لاوڈ سپیکر اپنے قبضے میں لیا اس وقت حرم شریف میں ہزاروں نمازی موجود تھے حرم شریف کے ان حملہ آوروں کا سرغنہ ستائیس سالہ محمد بن عبداللہ القہتانی تھا جس نے چار سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی اس نے لاوڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ وہ اس صدی کا امام مہدی ہے میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں محمد بن عبداللہ القہتانی پانچ سو ساتھیوں سمیت خانہ کعوہ پر حملہ آور ہوا تھا اور حرم پاک میں داخل ہونے کے بعد تمام دروازے بند کر دیئے ہزاروں نمازیوں کو یہ غمال بنا لیا اس گمراکن ٹولے نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے قریب جا کر اسلحے کے زور پر دہشت پھیلانا شروع کر دی زبردستی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی کئی صدیوں کے بعد یہ پہلا بوقع تھا جب خانہ کعبہ عام انسانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا سعودی حکومت نے ان حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی جو بری طرح ناکام رہی سعودی کمانڈوز حرم پاک میں داخل تک نہ ہو سکے تھے یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی کہ خانہ کعبہ پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ہے یہ سن کر مسلم امہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اس وقت خانہ کعبہ کا نقصان پہنچائے بغیر دہشت گردوں کا خاتمہ ممکن نہیں تھا کیونکہ سعودی فوج ایسی مہارت نہیں رکھتی تھی اس وقت سعودی حکومت کا پرانسیسی حکومت کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی تھا لیکن پرانسیسی کمانڈوز غیر مسلم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے تب سعودی فرما روا شاہ خالد نے خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور کہا کہ پاک فوج بیت اللہ کا دفاع کرے اس وقت جرنل جا کی حکومت تھی اور پاک فوج تو پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھی تھی ایس ایس جی کے کمانڈوز پر مستبل ایک خصوصی دستہ ترتیب دیا گیا اور اسے حرم پاک کی پاسبانی کے لیے سعودی عرب روانہ کیا گیا ایس ایس جی کے ان کمانڈوز کی قیارت ایک میجر کو سونپی گئی اس کا نام میجر پرویز مشرف تھا جب پاکستانی کمانڈوز کا یہ دستہ حرم پاک پاک پہنچا تو اس وقت دہشتگردوں کے قبضے کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا پاک فوج کے کمانڈوز کا یہ ٹریڈ مارک ہے کہ اپنے دشمن پر اتنی تیزی سے حمل آور ہوتے ہیں کہ انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتے یہاں پر معاملہ کچھ مختلف تھا کیونکہ بات خانہ ایک کعبہ کی حرمت کی تھی میجر پرویز مشرف کے قیارت میں اسے جی کے کمانڈوز نے حرم پاک کا کیمروں کی مدد سے جائزہ لیا میجر پرویز مشرف نے دہشتگردوں کی پوزیشن کو مارک کیا اور حکمت عملی بنانا شروع کر دی میجر پرویز مشرف نے سعودی حکام سے کہا کہ مسجد حرام کے سہن میں پانی چھوڑ دیا جائے اور کمانڈوز کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے مسجد کے چھت پر اتارنے کی اجازت دی جائے اجازت ملنے کے بعد اسے جی کے کمانڈوز کا اصل ایکشن شروع ہوا ایک طرف مسجد حرام کے چھت پر کمانڈوز اترنا شروع ہوئے تو دوسری جانب خانہ ایک آوہ کے سہن میں کھڑے پانی میں میجر پرویز مشرف کے حکم پر کرنٹ چھوڑ دیا گیا اس فوری اور غیر متوقع کاروائی کی وجہ سے دیشتگردوں کے ٹاپ شوٹرز غیر پال ہو گئے اور ایس ایس ای کے کمانڈوز کے سنایپرز نے فضا سے ہی دیشتگردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جو ہی ایس ایس ای کمانڈوز کی پوزیشن مضبوط ہوئی سہن میں چھوڑی کے بزلی بند کر دی گئی اور کمانڈوز بزلی کی تیزی کی طرح دیشتگردوں پر چھپٹے انہیں کابو کر لیا زندہ بد جانے والے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا دیشتگردوں کا سرغنہ محمد بن عبداللہ القہطانی اسی آپریشن کے دوران پاک فوز کے کمانڈوز کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا میجر پرویز مشرف کی زہانت اور ایس ایس جی کمانڈوز کی دلیری کی وجہ سے کم سے کم نقصان ہوا اور دیشتگردوں کے مضموم عزائم کو خاک میں ملا دیا گیا یہ وہی میجر پرویز مشرف تھا جو بات میں پاک فوز کا سپاہ سالار بنا سعودی حکومت پرویز مشرف کی عزت و توقیر کرتی ہے اور ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے سعودی حکومت سمیت پوری مسلم امہ پرویز مشرف کے شجاعت اور بہادری کی